محترم حضرات پھر ایک بار بنگال کی یہ عدبی سرزمین پر اردو کا طالب علم حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوا مدرسہ تجوید القرآن کے زیر احتمام جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صدارت فاضل نوجوان حضرت مولانا شہادت صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء اکرام جب بنگال کی سرزمین پر ہم لوگ آتے ہیں ہماری زبان اردو ہے مگر یہاں بنگال میں جب اردو کے قدردان بنگلا وہ سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اردو بہت کم بچے سمجھ پاتے ہیں بڑے تو سمجھتے ہیں مگر جب اردو کے شائر کی حوصلہ اب زائی ہوتی ہے سبحان اللہ واہ واہ کرتے ہیں تو یوٹیوب کی دنیا میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ بنگال میں اردو کی شائری کی حفاظت کی اس طریقے سے ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے میں اپنے چھوٹے بھائی قاری حشمت صاحب اور سب سے پہلے اس علاقے میں مجھ کو لانے والی سخصیت جو آج کے اس جلسے کی بابرکت شروعات جنہوں نے کی ہے میری مراد حضرت قاری محمد صابر صاحب دامت برکاتہم سے پھر اس کے بعد قاری حشمت صاحب اور دیگر حضرات نے مجھے بلایا محبتیں دی آئیے حضرات کچھ سننے سنانے سے قبل ایک بار درد پاک پڑھ لیں آپ بھی پڑھیں اور میں بھی پڑھ لے رہا ہوں اور یہ بھی میں مبارک بات پیش کر دوں کہ الحاج حابیل صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات نے بڑی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے آئیے ایک بڑا نازم جو ہندوستان کے کسی جلسے یا کسی مشاعرے میں شریک ہو جائے اور دو لفظ بول دے تو بڑا معتبر بن جاتا ہے وہ عظیم نام فاضل نوجوان حافظ و قاری حضرت مجاہد حسنین حبیبی جو سیتہ مڑی سے چل کر کے آج کے جلسے کی خوبصورت نقابت کرنے کے لیے تشریف فرما ہے قرآن پاک کے حوالے سے قاری حسنین مجاہد حبیبی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ زارو قطار پورا مجمع رو رہا تھا ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحابہ اکرام کا وہ وقت تھا اور صحابہ اکرام عربی کے سبردست سمجھنے والے تھے وہ سمجھ کر کے بھی روتے تھے مگر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں بھی رونا نصیب فرمائے گا آئیے ایک مطلع پیش کرتا ہوں قرآن پاک کے حوالے سے ایک بار تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کم میں کروں تلاوت تو آنکھ میری تر کر دے کہہ دیجئے سبحان اللہ میں کروں تلاوت تو آنکھ میری تر کر دے ایک لفظ آئے گا خلد جو نوجوان بچے ہیں ان کو بتلا دو خلد کہتے ہیں جنت کو کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ میں کروں میں کروں میں کروں تلاوت تو میں کروں تلاوت تو آنکھ میری تر کر دے آنکھ میری تر کر دے میں کروں تلاوت تو آنکھ میری تر کر دے آنکھ میری تر کر دے میں کروں تلاوت تو آنکھ میری تر کر دے آنکھ میری تر کر دے میں کروں تلاوت دو آنکھ میری تر کر دے میں کروں تلاوت دو آنکھ میری تر کر دے آنکھ میری تر کر دے بدلنے تلاوت کے کھل دے میرا گھر کر دے ارہ زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر نارے تکبیر علماء کرام شاعر اسلام جناب دل خیر آبادی نوجوان نانے قصبہ گولا زندہ بات اللہ سلامت رکھے پھر طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ میں کروں تلاوت دو آنکھ میری تر کر دے آنکھ میری تر کر دے تر کر دے میں کروں تلاوت دو آنکھ میری تر کر دے میں کروں تلاوت دو آنکھ میری تر کر دے آنکھ میری تر کر دے بدل میں تلاوت کے جنت میرا گھر کر دے بدل میں تلاوت کے کھل دے کھل دے میرا گھر کر دے اب یہ شعر پیش کرتا ہوں یہ تمام میرے بڑے محتبر حضرات ہیں حاج صاحب توجہ چاہوں گا اس شعر پر ملاحظہ فرمائے کہ ہے زبان امام صاحب ناظیم صاحب کہ ہے زبان میری گونگی اللہ اللہ ہے زبان میری گونگی اس میں تُو اثر کر دے بہت اچھا اس میں تُو اثر کر دے خدا کی قسم میں بتلاوں جتنا اچھا آپ سبحان اللہ سن رہے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالی نظرِ بس سے بچائے جتنا اچھا بہت کم ہندوستان میں سنا جاتا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو ملاحظہ فرمائے بہت شکریہ بھائی کہ ہے زبان ہے زبان ہے زبان میری گونگی ہے زبان میری گونگی اس میں تُو اثر کر دے اس میں تُو اثر کر دے وہ آوام کہہ رہی ہے کہ آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تھوڑا گونچ کم کر دے اچھا جیاد ہے ہودا اچھا ایک دم ختم کر دیجئے آواز دیکھوں آواز ہلکا کم کر دیجئے بس اچھا خاصا تھا یار میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نظرے بس سے بچائے بدی لے کر کے آگئے یہ لوگ رہن دیجئے آواز تھوڑا ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہو گیا کام ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ بھائی ان کے پاس تو سب چیز ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے ایک چیز یہ بھی ہے ان کو آواز بہت تیز لگ رہی ہے تو کیا ضرور ہے گھر جا کر کے سننے کی محفل میں آئیے آپ آئیے یہاں آئیے آپ لوگ یہاں آئیے آپ لوگ ذمہ دار حضرات ہیں میں پیش کرتا ہوں کہہ دیجئے سبحاناللہ کہہ زباہ ہے زباہ ہے زباہ میری گونگی اس میں تو اثر کر دے اس میں تو اثر کر دے ہے زباہ میری گونگی اس میں تو اثر کر دے میں غریب میں غریب ہوں مولا میں غریب ہوں مولا تیبا کا سفر کر دے اے 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 واہ 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 زندہ واہ زندہ اے 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 یہ ہے دل خریب ہوں مولا تیبا کا سفر کر دے تیبا کا سفر کر دے بیکار کر دیا مائی کا آپ نے بہرحال چلیے نہیں ہے اس کی گلتی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ آواز ہے کہ خون نکلوا دے نکلوا ہے ہے لائے اللہ زباں میری گونگی اس میں تو اثر کر دے اس میں تو اثر کر دے میں غریب پنچی ہوں اُڑنے کو تو پر کر دے میں غریب پنچی ہوں اُڑنے کو تو پر کر دے اُڑنے کو تو پر کر دے اب دو شیر قرآن پاک کے حوالے سے پیش کرتا ہوں یہ بھی اب دیکھتا ہوں کہ دکھن محلہ والے کیسے خاموش بیٹھتے ہیں اتر محلہ یہ کیا بھائی ترجمانی غلط مجھ کو جیسے بتلایا اصل بہت میرا بھی محلہ دکھین ہی ہے تو آپ اتنی داد دے رہے ہیں میں سمجھا کہ سب دکھین والے ہیں پیش کرتا ہوں اتر کے ہو یا دکھین کے ہو پورپ کے ہو یا پچھم کے ہو آئیے چاروں سمت سے دعائے حاصل کرتا ہوا ایک مطلع پڑھتا ہوں بطول خاص ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کی اطلاوت کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ قرآن کی اطلاوت جو شخص بھی کرے گا جو شخص بھی کرے گا قرآن کی تلاوت جو شخص بھی کرے گا جو شخص بھی کرے گا ایمان ہے ہمارا تمہارا ایمان ہے ہمارا رحمت سے گھر بھرے گا بے شخص بھی کرے گا سبان اللہ سبان اللہ سندہ بات ایمان ہے ہمارا رحمت سے گھر بھرے گا ایمان ہے ہمارا رحمت سے گھر بھرے گا قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا دل خیر آبادی ایک شیر حاضر کرتا ہے تمام علماء اکرام قرآن حضرات حفاظ اکرام تشریف رکھتے ہیں اور حجاج اکرام دل خیر آبادی تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک شیر پیش کرتا ہے یہ مجاہد حسنین حبیبی شاید یہ شیر پہلی بار سننے کے کوشش کر رہے ہیں میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سن کے بتلائیے گا یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے گا قرآن کی تعلیم دینے والا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا اب پیش کرتا ہوں دیکھتا ہوں قرآن کے چاہنے والے اتر محلے والے دکھن محلے والے اور قسمت گولا والے سمات فرمائے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ قرآن کی اطلاع کہ اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کا ارشاد پاک ہے دل ارشاد پاک ہے دل ارشاد پاک ہے دل اللہ کے نبی کا ارشاد پاک ہے دل قرآن کی اطلاع جو شخص بھی کرے گا اللہ کے نبی کا ارشاد پاک ہے دل ارشاد پاک ہے دل قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا ارشاد پاک ہے دل ارے مقرر زحمت ہوگی بھائی اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کا ارشاد پاک ہے دل اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا بھوکا نہیں مرے گا اب ایک مطلع دنیا ہندوستان کے ہر صوبے میں جانا ہوتا ہے مگر حقیقت میں جب بنگال صوبے میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنا پن مجھے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا دل اگر ہے کہیں تو وہ بنگال میں ہے آئیے حضرات بنگال کے حوالے سے میں نے ایک مطلع کہا تھا وہ مطلع پیش کر دے رہا ہوں مطلع حضیر کرتا ہوں صرف بنگال کے لئے میں نے کہا تھا کہ دشمنے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ دشمنے امین و امع کنگال ہونا چاہیے آپ کی داد میرا حوصلہ کمزور کرے گی آپ کی داد میرا حوصلہ بڑھائے گی اب ذمہ داری آپ کی ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائن دشمنے امین و امع کنگال ہونا چاہیے دشمنے امین و امع کنگال ہونا چاہیے پورے ہر دستان کو پورے ہر دستان کو بنگال ہونا چاہیے پورے ہر دستان کو بنگال ہونا چاہیے بنگال ہونا چاہیے حضرات حقیقت میں مائک بہت اچھا تھا مگر شروع میں تھوڑا سا ڈیشٹر بھی انہوں نے کر دیا یہ مائک ابھی بھی صدر نہیں رہا ہے میرے حساب سے آئیے ایک مطلع اور سہارا لیتا ہوں آپ تمامی حضرات کی خطوصی توجہ چاہوں گا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں مطلع پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اے دشیم نے اسلام تیری خیر نہیں ہے یہ تلبہ جو بیٹھے ہیں یہ خاص طور پر سبحان اللہ کہیں گے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے اے دشمن اسلام تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے آپ لوگ بھی اگر میں سچ کہوں تو آپ سچ میں سامل ہو جائیے گا قاری صابر صاحب توجہ چاہوں گا کہ اے دشمن اسلام اے دشمن اسلام اے دشمن اسلام میں تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے اے دشمن اسلام میں تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے اے دشمن اسلام اے دشمن اسلام تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے تیری خیر نہیں ہے اللہ 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 کے گھر دے رہے ہیں اندھیر نہیں ہے بھائی دل زندہ بات زندہ بات ارے کیا محاورے کا استعمال کیا بھائی زندہ بات زندہ بات اللہ کے گھر دے رہے ہیں اندھیر نہیں ہے اچھا لگا یہ تو کہہ دیجئے تعلق کہہ سبحان اللہ اور حضرات یہ میڈیا والے یہ صحیح ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے ہمارے جے کے میڈیا یا مجیب میڈیا سے یا میسیج میڈیا سے میڈیا کا مطلب کہ یہ تھوڑی کی بھت کی طریقے سے تصویر لیا جائے جب داد ملتی ہے تو اس کو گھما کر کے دکھلایا جاتا ہے دنیا کو کہ بنگال میں کیسے سنا جاتا ہے یہ تو بھت کی طریقے سے پڑا ہوا ہے آئیے شیر حاضر کرتا ہوں ایک بار اور تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سمجھ میں آئیے آپ کو میڈیا ساں تھوڑا گھما دیا کیجئے جب داد ملنے والے رہتی ہے ملاحظہ فرما ہے کہ اے دشمن اسلام اے دشمن اسلام اے دشمن اسلام گھر دیرہے ہیں اندھیر نہیں ہے رائب بھا 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 cs بات میں گھمایا بہت اچھا ہے کہ اللہ کے گھر دی لیں اندھیریں نہیں ہے اندھیریں نہیں ہے اب وہ شیر جو کل راچی کی سرزمین پر شیعہوں کے سلفی شیعہوں کے سلفی اللہ کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے دے ہو بندی برے لی ہو یا شیعہوں کے سلفی شیعہوں کے سلفی دے ہو بندی برے لی ہو یا شیعہوں کے سلفی دے ہو بندی برے لی ہو یا دے ہو بندی برے لی ہو یا شیعہوں کے سلفی سب سب ایک ہے مذہب کہ کوئی غیر نہیں ہے کہ گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے کہ تلوار تلوار اٹھانے پہ ہمیں کرتے ہیں مجبور ہمیں کرتے ہیں مجبور ورنہ ورنہ کسی انسان سے ہمیں بیر نہیں سرحد پہ ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے ذریعے سے پچاسوں ہندوستانی بچارے شہید ہوگئے آئیے دل خیر آبادی ایک شیعر پیش کرتا ہے ملاحظہ پرمائن کہ سارے حد پہ نہ پہنچے کبھی کیا بات ہے چینل پہ دہاڑے چینل پہ دہاڑے اللہ کی گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے سرحد پہ نہ پہنچے کبھی چینل پہ دہاڑے یا ٹی وی پہ دہاڑے چینل پہ نہ سرحد پہ نہ پہنچے کبھی چینل پہ دہاڑے کی دل کی دل ہے میری نظروں میں وہ شیعر نہیں ہے دل زندہ بات زندہ بات نظروں میں وہ شیعر نہیں ہے کی دل ہے میری نظروں میں وہ شیعر نہیں ہے کی دل ہے میری نظروں میں وہ شیعر نہیں ہے ایک مطلع اور چند شیعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چھوٹے چھوٹے پرندے کی شکل میں بیٹھ کر کے پروانے کی شکل میں سن رہے ہیں آئیے ایک مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص سواد فرمالے جی عطا ہوں توجہ چاہوں گا اگر اتر والے ہیں تو اگر اچھا لگے تو اس کا اتر دیجئے گا پیش کرتا ہوں بلائدہ فرمائے کہ اب راہ کے لشکر کی بس یہی ہلکہ ہے یہی ہلکہ ہے تھوڑا واہ واہ والا اب یہ شیر میں اپنی ماں بہنوں تک پہنچاتا ہوں یہ تمام علماء اکرام جو حقیقت میں دل خیر آبادی سے بڑی سچی محبت رکھتے ہیں آئیے ان علماء اکرام کی طرف سے ایک شیر پیش کرتا ہوں اوڑھنی نوجوانوں سنیے کہ اوڑھنی کو سر کا تُو بوجھ مت سمجھ بیٹی اللہ اللہ اے 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 کیا بات ہے موت آئی ہے اوڑھنی کو سر کا تُو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تُو اوڑھنی کو سر کا تُو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی نے اوڑھنی نے اوڑھنی نے پگڑی کی اب رو بچائی ہے زندہ بات نعرے تکبیر نعرے تکبیر جناب دل خیر آبادی قسمہ گولہ ارے بھائی زندہ بات زندہ بات دل بھائی مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ایک بار اپنے لیے کہہ دیئے سبحان اللہ کہ اوڑنی نے سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑنی نے پگڑی کی عبرو بچائی ہے عبرو بچائی ہے اور یہ بھی بچوں کے سر سے گزر جائے گا مگر بڑے انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور داد دیں گے کہ سوچتا ہوں راتوں کو کیسے نید آئے گی سوچتا ہوں راتوں کو کیسے نید آئے گی آواز کیسے آئے گی سوچتا ہوں راتوں کو کیسے نید آئے گی بے بسی کی چادر ہے چادر ہے بے بسی کی چادر ہے فکر کی چٹائی ہے بے بسی کی چادر ہے فکر کی چٹائی ہے فکر کی چٹائی ہے فکر کی چٹائی ہے فکر کی چٹائی ہے ایک کلام آؤ پڑھیں آئیے حضرات ایک کلام اور مجھے پڑھنا ہے آپ آئیے مولانا اکرم صاحب کب تک یہاں ہونا چاہیے انشاءاللہ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب آنے ہی والے ہیں آنے میں تھوڑا سا تاخیر ہے دیر ہو رہی ہے تو اس لیے ایک کلام کا اور میں اضافہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مجاہید بھائی آپ وہ مائیک چھوڑ کر کے ایسے ہی میں بولیے گا انشاءاللہ میں مطلع حاضر کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ کیسے قصبہ گولہ اتر محلہ یا دکھن محلے کیسے خاموش رہتے ہیں آئیے دل خیر آبادی ایک خفصورت سا پیغام جمعیت علماء ہند مسلم پرسلاللہ بورڈ اور دیگر انسانیت کی جو تنظیم ہے اس تنظیم کے حوالے سے ایک مطلع پیش کرتا ہے بطور خاص ملحظہ فرمائے سنے بھائی تھوڑا سا مچھلی کم بیچے آپ تھوڑا سا دیکھئے آپ کو تھوڑا سا اور میں اکسا رہا ہوں اب پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ جو نبی کا غلام ہو جائے 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 اس پے دو سخ حرام ہو جائے بھائی بھائی زندہ بات دو سخ حرام ہو جائے ابھی ایک شیر پہنچاتا ہوں ایک ایک غلامانِ مصطفیٰ کی نظر کرتا ہوں یہ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کبھی بھی بہت زیادہ تعریف کرنا یہ اب سیکھ رہے ہیں ہم لوگ ملاحظہ فرمائیں کہ جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے جسے ٹکرائیں یہ نبی والے کہ جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے جسے ٹکرائیں یہ نبی والے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے اُس کا جینہ حرام ہو جائے اُس کا جینہ حرام ہو جائے ابھی نہیں آئے ابھی نہیں آئیں گے ایک ایک کلام اور سراتا ہوں آپ کو آ جانا چاہیے آئیے ایک مطلع پیش کرتا ہوں بطور خواب میں نے جمعیت کا حوالہ دیا تھا ایسے ہی نہیں دیا تھا دل خیر آبادی اُس مشن علماء اکرام کا جو عمل ہے علماء اکرام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے مطلع حضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے کہ نفرت کرو گے تم تو سنیے گا اس کو جی لگا کر سنیے گا اس مطلع کو انشاءاللہ آنے والا مطلع وہ آپ کے لائق ہوگا مگر میں نے جمعیت کا حوالہ دیا ہے یعنی کہ اس میں کچھ ہے آئیے پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائے کہ نفرت کرو گے تم تو محبت کریں گے ہم کہ نفرت کرو گے تم تو محبت کریں گے ہمیں محبت کریں گے ہمیں محبت کریں گے ہمیں انسانیت کے دم پر انسانیت کے دم پہ حکومت کریں گے ہمیں انسانیت کے دم پہ حکومت کریں گے ہم ہمیں حکومت کریں گے ہم آئیے حسنِ مطلع یہ نوجوانوں کو یہ پیش کرتا ہوں اور حضرت مولانا بھی آ رہے ہیں ادھر تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ تم لوگ کیا کرو گے 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 حکومت کریں گے ہمیں سنسد بھون میں جا کر سنسد بھون میں جا کے تلاوت کریں گے ہمیں بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا شیر تم لوگ کیا کرو گے حکومت کریں گے ہم سنسد بھون میں روز تلاوت کریں گے بہت شکریہ دیکھئے ایک لگ رہا ہے کہ ماسٹر صاحب لگ رہے ہیں بہت 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 نیتا جی ہے نیتا جی یہ بات ہے بہرحال نیتا ہو تو ایسا ہی ہو جو انقلاب کی شاعری پر یا انقلاب کی تقریر پر اپنا اظہار محبت اس طریقے سے پیش کر دے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما کہ تم لوگ کیا کرو گے مائیک ایسے رہنے دیجئے گا مولانا بھی آئیں گے ایسے رہنے دیجئے بہت صحیح اس وقت ہے کہ تم لوگ کیا کرو گے حکومت کریں گے ہمیں سنسد بھون میں روز سنسد بھون میں روز تلاوت کریں گے ہمیں سنسد بھون میں روز ایک شیرہ اوٹ پڑھ کر کے پھر حضرت مولانا محمد اکرم صاحب انشاءاللہ جب بیان کریں گے تو آپ محسوس کریں گے اپنی آنکھوں کو ساپ کرنے پر مجبور کر دیں گے اور دل بھی انشاءاللہ آپ کا پسیش جائے گا پیش کرتا ہوں بلعظہ فرمایا کہ دے دو ہمارے ہاتھ حکومت کی باغ دور دے دو ہمارے ہاتھ حکومت کی باغ دور بھارت پہ جان لٹا کے بھارت پہ جان دے کے بھارت پہ جان دے کے حفاظت کریں گے ہمیں بھارت پہ جان دے کے حفاظت کریں گے ہم تم لوگ کیا کروگے خودت بھارت پہ جان دے کی شکریہ جان دے کے حفاظت کریں گے